جاتا ہے کوٹ لکپت جیل سے اسی کیس میں بھی پاسپورٹ کی واپسی ہوئی ہے وہ گرفتار ہوئیں خواجہ سعد رفیق خواجہ سلمان رفیق پہ ایک جھوٹا کیس بنایا گیا ہم دونوں کی بیل ہوئی سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے جو یہ کہتا ہے کہ نیپ کو بطور ایک سیاسی ٹول کے بطور سیاسی انتقام کے ایک آلہ اکار کے استعمال کیا جاتا ہے ہیومن رائٹس واج کی رپورٹ موجود ہے اس سے کوئی انکار نہیں ہے شاید خاکان عباسی صاحب کے ساتھ جو ہوا مختہ اسماعیل صاحب کے ساتھ جو ہوا احسن اقبال صاحب ابھی بری ہوئے ہیں آپ نے فریال تالپور صاحبہ پہ کیسز بنائے آپ نے زرداری صاحب پہ کیسز بنائے مسلم لیگ کے اور رہنما جس میں حافظ میاں نمان کامران مائیکل آہا چیما ایک فرش شناس افسر ہے تین سال قید رکھا گیا اتنی تھی سزا بنتی ہے اگر جنم ثابت ہو جائے تو یہ ایک عجیب بات ہے کہ نیاب کو تو ہم نے بھکتا ہے اور ہماری بیلیں میرٹ پہ ہوئی ہیں اور دیکھئے جب نیاب کے کیس میں بیل گرانٹ کی جاتی ہے تو وہ بادی و نظر میں جب کوئی چیز ثابت نہ ہو رہی ہو تو اس بنیاد پہ گرانٹ کی جاتی ہے اور یہ کیسز تو اب تریقہ انصاف کے پینڈنگ تھے وہ مالم جببہ کا کیس ہو وہ ہیلیکاپٹر کا کیس ہو وہ آٹے کا سکینڈل ہو وہ چینی کا سکینڈل ہو وہ بی آر ٹی پشاور ہو یہ تمام انکوائرییں جو فرہ گوگی کی انکوائری ہے وہ بھی نیاب نے انیشیٹ کی ہے تو وہ یہ تاثر تو جو دیا جارہا ہے کہ نیاب طرح میم سے مسلم لیگ نون اور اس کی اتحادی جماعتوں کو فائدہ ہے یہ تاثر بالکل غلط ہے اس ملک کی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا اس نیاب نے ہی گھٹ جوڑ کے نتیجے میں کوئی ڈیویلپمنٹ پروجیکٹ لگانے کو اس ملک میں تیار نہیں تھا نیاب کے ڈر سے کوئی انفرسٹرکچر ڈیویلپمنٹ نہیں ہوئی کوئی بجلی کے منصوبے نہیں لگے کوئی موٹرویز نہیں بنی ان چار سالوں میں کیونکہ نیاب کا ڈر تھا ہر افسر فائل پہ سائن کرنے سے پہلے گھبراتا تھا سوچتا تھا تو یہ نیاب طرح میم کی بنیاد میں مران نیازی صاحب نے رکھی ہے کیونکہ ان کو اس بات کا ادراک تھا کہ معیشت نہیں چل رہی بزنسمن گھبراتے ہیں آپ نے کئی بزنسمن گرفتار کیے جن کا کوئی قصور نہیں تھا یعنی جو قاتل ہے جو قتل کرے اس کا چودہ دن کا ریمانڈ ہے اور جو بزنسمن ہے اس کا نوے دن کا ریمانڈ نیاب لیتی تھی یہ کہاں کا انصاف ہے ہم نے جو بھگت نہ تھا بھگت لیا ہماری بیلوں کو آپ دیکھ لیں ہمارے آپ ٹرائلز کو دیکھ لیں ہماری جو بریت بھی ہوئی ہے بہت سارے کیسز میں وہ پرانے قانون کے مطابق ہوئی ہے مسلم لیگ نون کے کسی رہنما نے کوئی درخواست نہیں دی کہ وہ نئے قانون سے کو فائدہ اٹھائیں اب عبران نیازی صاحب نے جس قانون کی بنیاد رکھی تھی اس بنیاد میں ہم نے صرف بنیادی چینجز کیے ہیں اور اس کے اندر عمران نیازی صاحب نے یہ اس کا سیکشن فور ہے نیاب قانون کا اس میں انہوں نے وفاقی کابینہ کے فیصلوں کو استثناء دی تھی ہم نے اس کو بحال کیا ہے کہ جہاں پہ وفاقی کابینہ کے فیصلوں کی وجہ سے کسی کو کوئی منیٹری بینیفٹ ملتا ہے کوئی مالی فائدہ پہنچتا ہے وہ فیصلے بھی نیاب کی جورسٹکشن میں آئیں گے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں ڈیسیجنز آدھا فیڈرل کیابینٹ اور نیچے لکھا ہے ویر دی ہولڈر آف پبلک آفیس ہیز ریسیوڈ ای مانیٹری گین یعنی جس سرکاری عددار کو وزیر کو مشیر کو اس کیابینٹ کے فیصلے کی وجہ سے مالی فائدہ پہنچا ہے وہ کیابینٹ کے فیصلوں کو استثناء نہیں ہے عمران نیازی صاحب جو موجد ہیں نیاب ترامیم کے آرکیٹیکٹ ہیں نیاب امینڈمنٹس کے انہوں نے تو وفاقی کابینہ کو بھی استثناء دے دیا تھا تو ہم نے تو اس کو ریورس کیا ہے آپ آگے چلیں اور اگر آپ اس قانون کو تفصیل سے پڑھے تو ایک آگے بینامی دار کی ڈیفنیشن آتی ہے بینامی دار کی ڈیفنیشن جو کرمنل لاؤ میں فوجداری قانون میں اور سیول قانون میں سیول لاؤ میں جو کیس لاؤ ڈیویلپ ہوا ہے اس کے این مطابق اس کو رکھا گیا ہے کہ اس بات کو ثابت کرنا ہوگا کہ کون کس کا بینامی دار ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی پیسے ادا کیے گئے ہیں جہاں پہ کوئی ڈاکیمنٹ موجود ہے جہاں پہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کوئی شخص کسی اور شخص کا بینامی دار ہے تو وہاں پہ وہ نیپ کے جورسٹکشن میں آئے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی بھی امینڈمنٹ کی گئی ہیں نیپ کے قانون کے اندر اس پہ بہت وابلہ کیا جا رہا ہے فواج چوزی صاحب کی طرف سے میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کس کوئی بھی فائدہ وزیراعظم صاحب کو ان کی کابینہ کو ان کے اتحادیوں کو پہنچے گا فائدہ تو اس کو پہنچا ہے جس نے بی آر ٹی کی انکوائری نہیں ہونے دی فائدہ تو اس کو پہنچا ہے جس نے آٹا اور چینی سکینڈل کی انکوائری نہیں ہونے دی فائدہ تو اس کو پہنچا ہے جس کا معلم جبا کا کیس ہے فائدہ تو اس کو پہنچا ہے جو ہیلیکاپٹر کیس کے زیرے التواہ ہونے کے باوجود آج بھی پنجاب حکومت اور خیبر پختونخواہ حکومت کے سرکاری ہیلیکاپٹر پہ سیر کرتا ہے اس پہ سفر کرتا ہے اس کو سیاسی جلسوں کے لیے استعمال کرتا ہے تو یہ نیاب ترامیم کے نہ ہم موجود ہیں نہ ہم آرکیٹیکٹ ہیں نہ ہم نے اس کو آگے کیا یہ تو عمران نیازی صاحب کی ترامیم ہیں جس میں مائنر امینڈمنٹ کی گئی ہیں اور عمران نیازی صاحب کو کیا ضرورت تھی جو اوریجنل قانون تھا اس کو اسی شکل میں رہنے دیتے اس کے آگے چلے تو چیرمن نیاب کی تائناتی پہ ایک ترمیم ہماری ترسی کی گئی کہ چیرمن نیاب کا جو تینیور ہوگا وہ نون اکسٹینڈبل ہوگا یعنی چیرمن نیاب کی تائناتی کے بعد ان کا جب ریٹائرمنٹ ہوگی تو دوبارہ تائنات ان کو ری اپوائنٹ نہیں کیا جا سکے گا اور یہ اس وجہ سے کیا گیا کہ تاکہ بلیک میلنگ نہ ہو تاکہ میسیوز آف آثورٹی نہ ہو تاکہ ابیوز آف پاور نہ ہو اور ایک پروسیس کے ذریعے جو شخص آئے وہ اپنی مدد پوری کر کے چیرمن نیاب کی وہ واپس گھر چلا جائے اور یہ باقی بھی جس میں ترامین ہیں نوے دن کی ریمان کو ختم کیا گیا اور چودہ دن کا ریمان اس لیے کیا گیا کہ نوے دن کا ریمان تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا اور یہ سیاسی انجنیرنگ کے لیے سیاسی انتقام کے لیے نوے دن کی ریمان کو استعمال کیا جاتا تھا جو تفتیش نوے دن میں لوگوں سے ہوتی نہیں تھی ان کو قید کر دیا جاتا تھا اور وہ تفتیش چند گھنٹوں کی تفتیش کی جاتی تھی پورے نوے دن میں بس صرف مقصد یہ تھا کہ عمران ریاضی صاحب اپنے سیاسی مخالفین کو باہر نہ آنے دیں اور وہ قید رہیں پابندے سلاسل رہیں اور آگے اگر آپ چلیں تو اریسٹ کے حوالے سے بھی جو پاکستان میں کیس لار سپریم کورٹ کی جیجمنٹس موجود ہیں جس میں ایک مشہور پی ٹی اے کا کیس ہے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن اتھارٹی کا کہ جہاں پہ جو ملزم ہے وہ انویسٹیکیشن جوائن نہیں کر رہا اس پہ مختلف کیسز ہیں وہ اس کے بھاگنے کا ڈر ہے اس کے فرار ہونے کا ڈر ہے جہاں پہ پروپر ایویڈنس موجود ہے وہاں گرفتاری کی جائے لوگوں کی زندگیاں تباہ کی گئی ہیں ان لوگوں سے پوچھیں جن کے چھوٹے بچے جب وہ جیل سے بار ہے تو بڑے ہو گئے تھے اور وہ ان گھر والوں سے پوچھیں بوڑے والدین سے پوچھیں کہ جن کے بچے تین تین سال پانچ پانچ سال گھر نہیں آئے یہ تو مسنگ پرسنز کا کیس بنتا ہے کہ جہاں پہ آپ نے بغیر ثبوت کے بغیر کسی پروپر ایویڈنس کے بغیر شواہد کے آپ نے کیسز بنا کے لوگوں کو بند کر دیا نیاب کے اندر اور اس کے آگے چلیں تو یہ ترمیم پوری دنیا میں انصاف کا ایک میار ہے انصاف کے کچھ ذابطے ہیں کہ ملزم نے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کو ردنی کرنا یہ پروسیکیوشن نے ثابت کرنا ہے کہ جو پروسیکیوشن نے یا انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے تحقیقاتی ادارے نے جو الزامات لگائے ہیں وہ درست ہیں یعنی